سپریم کورٹ میں آرمی چیف کی ملاسمت میں توسیق کے کیس کی سمار چیف جسٹس آفید سید خوصہ نے ریٹائر جنرل قیانی کی توسیق کا نوٹیفکیشن طلب کر لیا جنرل راہیل شریف کے ریٹائرمنٹ کی دستاویزات بھی جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے کہا جنرل کبھی ریٹائر نہیں ہوتے اگر ریٹائر نہیں ہوتے تو پینچن بھی نہیں ہوتی ایٹرانی جنرل بولے کس معاملے پر عدالت کی معاملت کرنا چاہتا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ نئی سمری میں عدالت کا ذکر کرنے پر برہم نئی سمری سے عدالت کی ایڈوائز کا حصہ نکالنے کی ہدایت چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ بوجھ خود اٹھائیں ہمارے کندوں پر کیوں استعمال کرتے ہیں تایناتی قانونی ہے یا نہیں وہ جائزہ لیں گے جہدہ ابھی خالی ہی نہیں ہوا اس پر تقرری کیسے ہوگی ریٹائر جنرل قیانی کی توسیح کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں پیش جنرل راہیل شریف کے ریٹائرمنٹ کی دستاویزات بھی جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جنرل ریٹائر نہیں ہوتا تو پینچن بھی نہیں مل سکتی اٹرانی جنرل بولے کہ اس معاملے پر عدالت کی معاملت کرنا چاہتا ہوں پاکستان بار کانسل نے آدمی چیف کے مقین فروغ نسیم کا بار کانسل کا لائسنس بحال کر دیا فروغ نسیم اب سپریم کورٹ میں دلائل دیس سکنگے اٹرانی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ فروغ نسیم کا بھی مسئلہ حل ہو گیا وزیراعظم اور آرمی چیف کا سمڈی میں بار بار غلطیوں پر ناغواری کا اصحار عدالتی فیصلے کے بعد غفلت برتنے والے افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ وزیراعظم کی زیرس ادارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پرویس مشرف سنگین غداری کے استحریری جواب جمعنا کرانے پر عدالت کا اصحار ورہمی خصوصی عدالت کے جسٹس وقار احمد سیٹ نے کہا کہ پرویس مشرف اگلی سمات سے کب جب چاہیں بیان ریکارڈ کرا سکتے ہیں اس کے بعد کوئی درخواست نہیں لیں گے پانچ دی سمبر کے بعد روزانہ سمات ہوگی لندن میں میاں نواز شریف کا علاج جاری آج پی ای ٹی ٹی ٹیسٹ ہوگا دکٹر ادنان کہتے ہیں پلیٹ لٹس کی کمی کی تشخیص کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کے ریپورٹس کا انتظار ہے دکٹرز کا سابق وزیراعظم کو ماس جنرل اسپیتال بروسٹن لے جانے کا مشورہ آسفل ازرداری کی طبیعت بدستور ناساس کمر میں تکلیف اور دل کے دھڑکن تیز ہے شگر لیول اور بلڈ پریشر بھی نارمل نہیں سابق صدر کی انجیوگرافی ابھی تک نہ ہو سکی رمضان شگر ملڈ کیس کی آج پھر سمات حمزہ شہباس لاہور کی احدثاب عدالت پیش شہباس شریف کی حاضری معافی کی درخواست دی گئی پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کے تحقیقات الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کا اطلاعز آج ہوگا سکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے وقلہ کو دن دھائی بجے طلب کر رکھا ہے موسیقی